بھرجنلال سرکار درمانتن کے خلاف میں نیا قانون لانے کی تیاری میں ہیں وسندرہ سرکار کے پہلے کارکال میں درمانتن کو لے کر کے پارت کیے گئے ویدھے کو راشت پتی کے منظوری نہیں مل پائی تھی اور اسے اب بھرجنلال سرکار نئے سیرے سے ویدان سبا میں بل لاکر کے درمانتن کو روپنے کی دشاہ میں کڑے پرادھان کر سکتی ہے شنکر سنگھ راوت پیار سے چوتھی بار ویدھایا تھے لیکن علاقے دھرمانترن کی گھتناوں سے خاصے چنتے تھے اور اپنی سرکار سے کہہ رہے ہیں کہ دھرم وشیش کے پہاری لوگ دھرمانترن کی گتویدھیوں کو لگاتار بڑھاوا دے رہے ہیں ویدھائے کارو پھے کی جماعت لے کر آنے والے لوگ علاقے کی شانتی کے لیے خطرہ بن گئے اور سرکار کو ان پر جلد کابو کرنا ہوگا نہیں جو حالات بگڑ سکتے ہیں تیس پرکار اگر حالات جو بنے ہوئے ہیں اس میں اگر سرکار نے دھیان نہیں دیا اور جماعتوں کو روکا نہیں گیا تو آنے والے تیس پرکار یہ دلی کے پاس میوات ایریا جو بنا ہوا ہے ایسا میوات یہاں نہیں بن جا ہے سرکار کو چنٹہ کرنی کیے اور لوگوں کو بجانا دی دراصل اس وقت یہ معاملہ اس لیے سرکیوں میں ہے کیونکہ بھجلال سرکار ویدھان سبھا میں دھرمانترن کو روکنے کے لیے نیا کانون لانے کی تیاری میں جھٹی ہے حالانکہ بھسندرہ سرکار نے اپنے کارکال میں 2008 میں دھرم سواتنطریہ بل پارت کیا تھا جسے راشتفتی کی منظوری نہیں مل پائی تھی اس ویدھیک میں کسی بھیکتی کو دوسرا دھرم اپنانے سے پہلے زلہ کلیکٹر سے منظوری لینے کی شرط تھی ساتھ ہی غیر کانونی دھرمانترن کے معاملے میں دوشی پائی جانے پر پانچ سال کی جیل کی سردہ کا اپنا بھان تھا ویدھیک کو لے کر راجستان میں اس سمیں کافی ویواد بھی پیدا ہوا تھا اب بھجنلال سرکار قرآن ویدھیک کو نیرس کر نئے سیرش دھرمانترن کو روکنے کے لیے بل کا مسوعدہ تیار کرنے میں جھوٹی ہے اسے لے کر حال ہی میں راجست سرکار کی عور سے سپریم گوٹ میں حلف نامم بھی پیش کیا گیا ہے بیجے پی نیتاؤں کا ماننا ہے کہ دھرمانترن کی بردی گھتناوں گروپ نے گئیے تو اس قانون کا ہونا ضروری ہے ہم لے کر آئے تھے ہم نے ویدانترن پاس کیا تھا لیکن تتکالین راججپال مہدے نے رائنٹی کارنوں سے اس پر کچھ آپتیاں لگا کر بھارت سرکار کے پاس بے دیا تھا لیکن اس کے بعد میں دس پرانتوں میں کم سے کم یہ کارنوں چاہتے ہیں دھرمانترن کو تو ہم کہیں بھی نہیں ہونے جائے راجستان میں چاہے وہ آدھیواشیت شتر ہو چاہے آنادھیواشیت شتر ہو چاہے وہ شہروں چاہے کام آپ کو بتا دیں کہ بیجیتی آروپ لگاتی رہی ہے کہ میوات میں بیدیشی پنڈنگ سے ہندو کو جبرن مسلم بنائے جا رہا ہے وہیں پاگڑ کے علاقے میں حسائی مشنریز کے خلاف بیجیتی ہمیشہ سے مکھر رہی ہے گریراج جمانتری جواہر سن بیڈھم کا ماننا ہے کہ پردیش میں شانتی اور صدبھاؤ کے لیے دھرمانترن پر روک ضروری اور اس کے لیے ٹھوز قانون وقت کی ضرورت دیکھے رائیسپان کے بہن کونوں سے جب سمیں سمیں پر ایشائی مشنریز یا میوات کے چھیتر میں یا دوسرے درم کے لوگوں کے دورا پرلوگن دے کر کے دواب دے کر کے دھرمانترن جیسی گھٹنا سنی بھی گئی ہے پرشاہ سن نے کاروائے بھی کیے اس پر سکت قانون لانے کی آوستتہ ہے بیجے پی کی بیچاردھانہ میں ہندو راشتباد ہمیشہ سے سربو پری رہا ہے اور ہندو راشت کا بیچار اس کا سپنا اس لیے بہو سنکھر گھر کو ہمیشہ اپنے ساتھ بنائے رکھنے اور ہندو ہیتوں کی ہمیشہ جھنڈا بردار پارٹی بنے رہنے کے لیے وہ بیتھان سبھا میں اس بار مضبوط ویدھے کلانے کے سنکیت دے رہی ہے جب رہاستان میں بیجے پی کی ستتی کمجور تھی تو اس نے میوات مگرہ اور میوار بھاگڑ کے علاقے کو ہندو کی لیبوریٹری کے روپ میں اسطاپیت کرنے کی کوشش کی بیجے پی اس میں کامیاب بھی رہی مگر آج اس کے وہی کلے کہیں کہیں کمجور ہو رہے ہیں اس لیے پارٹی نئے سیرے سے دھرمانترن ویروضی بل لاکر اپنے علاقوں کو بچانا چاہتی ہے اس لیے پارٹی کی کوشش یہی ہے کہ بھگوارنگ قائم رہنا چاہیے اور ہندو تو کی لہیت چلتے رہنی چاہیے تاکہ اسے بھوشے میں کسی بھی طرح کی چنوٹی کا سامنا نہ کرنا پڑے کیمرا پرسن سیر سنگ کے ساتھ بابولال دھائل نیو جی ٹین جائپور